اچھا بھائی تو میں نے ابھی کیا کر لیا ہے ہم نے لاسٹ فارگٹ پاسورٹ تک کور کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اسی فولڈر کی ایک کاپی بنا لی ہے اس کا نام میں نے رکھ دیا ہے ففٹین ڈاٹ پیجنیشن اچھا اور اس پہ اس کو بلکہ میں کمیٹ بھی کر دیتا ہوں چھیک ہے کاپی فولڈر صحیح اس کو ہم نے کمیٹ بھی کر دیا تھا کہ جو چینجز کروں وہ مجھے الگ سے یہاں دکھری ہو اچھا ہمارے پاس کیا تھا ایک فیڈ کر کے ایک راؤٹ بناوا تھا جس پہ کیا ہوتا تھا جیسی فرنٹ پیج بندہ کھولتا تھا تو یہاں سے اٹھ کے ساری کی ساری پوسٹ جو وہ ڈسپلے ہو جاتی تھی اچھا اس میں اگر شروع میں تو ہم نے اس طرح سے کر کے اس پہ لگایا تھا کہ جی ہم بولتے تھے کہ collection.find اور ویسے ہی بغیر کسی criteria کہ ہم اٹھا کے لے آتے تھے ٹھیک ہے اور اس کو sort کر لیتے تھے ہم opposite پلس اس کے اندر ہم limit کر کے اور اس کو projection اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتی تھی ہماری projection بلکہ embedding کر کے ایک تھا اس کو ہم ہٹاتے تھے جان بوجھ کے کیونکہ ہم نے وہ embedding اس کی لگائی بھی اوپے نے آئی والی اچھا جی اب آ جاتے ہیں ہم آگے بعد میں ہم نے اس کو change کر کے جو ہے وہ aggregation والا کر دیا تھا aggregation اس لی کیا تھا کیونکہ ہم نے کیا کرنا تھا user کی id کو populate کروانا تھا author کی id جو اس کو populate کروانا تھا ہم نے جس کی وجہ سے جو ہم نے کیا کر دیا تھا اس کو اس کے اوپر aggregation لگا دی تھی ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ mongos کے اندر جو ہے وہ پوپولیٹ کر کے انہوں نے خود سے ایک فنکشن منایا ہوئے جو کہ mongodb کی لائی بری میں نہیں ہے تو اس کے اندر پورا aggregation مجھے ہاتھ سے لکھنا پڑتا ہے تو وہ ام نے لکھ لیا تھا ٹھیک ہے اچھا کوئی اگر mongos پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہو تو میں نے بے جیٹ میں پورا کا پورا کور کیا ہوئے تو اگر 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 آپ کو کبھی mongodb کو چھوڑ کے واپس سٹیپ بیک ہونا پڑے mongos پہ تو بے جیٹ والی پوری پلیلسٹ اس میں مانگوز پڑھایا میں نے ٹھیک ہے تو یہ بہج نہیں ہے اس میں میں نے کہایا اب مانگو ڈی بھی پڑھاتے ہیں کیونکہ اب جو ہے وہ یہ والا یوز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ویلیڈیشن کے لیے جو ہی کر کے لائی بریری یہ وہ یوز ہوتی ہے تو موقع نہیں ملا ورنہ وہ ویلیڈیشن لائی بھی پڑھ دیتے ہیں ویل ویلیڈیشن تو ہم نے ویسے بھی کہیں پہ ٹھیک طرح سے لگائی نہیں ہے اس پورے کورس کے دوران تو ویل ہم نے کیا کر لیا یہ ہمارے پاس تین سٹیپ کی جو ہے نا اگریگیشن اس کے اوپر لگی ہوئے اچھا لیکن ہمیں اوپر والی کوئری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں یہ سکپ اور لیمٹ کے جو دو پیرامٹر ہیں جو ہم نے شروع میں ہی لگا لیا تھے ہمیں اس سے لینا دینا ہے جسٹ اچھا تو ہم اب کیا کریں گے ہم یہاں پہ فیڈ کے ساتھ ساتھ ہم کیا لے لیں گے یہاں پہ پیج بھی لے لیں گے بندہ اب اس اپی آئی کو کیسے کال کرے گا جیسے ہو رہے گا http call and slash slash base url.com slash api slash v1 slash feed صحیح ہے اس کے بعد question mark page equals 0 صحیح ہے اس طرح سے ہو رہا ہوگا تو اب یہ page equals 0 مجھے اٹھانا میں کیسے اٹھاؤں گا کیسے اٹھاؤں گا میں ہاں بھائی لگوں یہ جو page equals to 0 یہ میں کیسے پک کروں یہاں پہ لکھوں گیا request.params.page page اٹھانے نا مجھے page لیا ہے میں نے ارے بھائی کیا ہو گیا request.query ہوگا نا params تو url parameter اٹھاتا ہے query سے اٹھاتے ہیں یہ query parameter اور میں نے کہا اگر یہ مل جائے تو ٹھیک otherwise zero رکھ دو اس کے اندر by default اگر یہ بندہ پاس کرنا بھول جائے یا پاس نہ کرے اس کو میں نے optional کیا ہے اور تو اس کی جگہ میں zero لے لوں گا اچھا تو جو page number ہے وہ page number میں کھا بھی ڈال دوں گا میں یہاں ڈال دوں گا that's it یہ ہماری pagination کی اپیا یہ ہو گئی complete ہو گئی اچھا pagination میں ابھی ہے میں پر page پہ 100 اٹھا رہا تھا میں اس کو کم کر دیتا ہوں میں پانچ کر دیتا ہوں اس کو صحیح ہے تاکہ مجھے demonstrate کرنے میں آسانی ہوں ہمارے پر پوست بہت کم ہے عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں ایک دفعہ ہمیں ٹوانٹی کے قریب اٹھا رہے ہوتے ہیں depending on application جیسے فیس بک کی اگر ہم بات کریں تو وہ ٹوانٹی کے قریب پوست ایک دفعہ ہمیں اٹھا لیتا ہے ٹھیک ہے سم ٹائم اس سے کم بھی اٹھا رہا ہوتا ہے ڈیفرنٹ ایپس میں ڈیفرنٹ ڈیوائسز میں انہوں نے یہ کنفیگریشن الگ الگ کی ہوئی ہے اچھا اسی طریقے سے اگر ہم لنکڈین کی بات کریں تو وہ بھی آلموسٹ اتنے ہی اٹھا لیتا ہے ٹھیک اسی طرح ہم یو ٹیوب کی اگر بات کریں یو ٹیوب سٹوڈیو کے اندر تو اس میں انہوں نے کسٹمائزیشن کا ایک بقائد آپشن دیا ہے بھائی ایک وقت میں آپ کو یسے میرے باس یو ٹیوب سٹوڈیو کھلا با ہوگا تو یہاں پہ اگر میں جاتا ہوں نا کسی پلیلسٹ کے اندر تو یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے مجھے ایک کسٹمائزیشن کا آپشن دیا ہے کہ ایک وقت میں میں کتنا دیکھنا چاہتا ہوں روز پر پیج تو میں تھرٹی سے ففٹی بھی گر سکتا ہوں اس کو میں ٹین بھی گر سکتا ہوں تو پھر ایک وقت میں مجھے یہ کہ وہ ٹین دکھانے لگ جائے گا اور ٹین کے بعد یہ نیکس پیج کا آپشن آجائے گا صحیح ہے تو اس طرح سے بھی ہو رہا ہوتا ہے سر آج پر تو انفینائیڈسکرول چلتا ہے انفینائیڈسکرول تو چل رہا ہے لیکن انفینائیڈسکرول میں کچھ سپیشل تو نہیں ہو رہا تھا وہ تو فرنٹ انڈ کی چیز ہے اپی آئی سے اس کا کیا تعلق تو میں انفینائیڈسکرول کو پتا نہیں کیا سمجھ رہا ہوں کچھ اور سمجھ رہا ہوں بھائی انفینائیڈسکرول ہو یا جو بھی نیکسٹ کا بٹن ہو اپی آئی سیم ہوگی یہ بس سمجھ آئی ہاں وہ کیسے لگے گی وہ اب بعد میں دیکھتے ہیں لیکن جو اپی آئی میں بنا رہا ہوں اس اپی آئی سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں انفینائیڈسکرول لگا رہا ہوں یا نیچے آگے لوڈ مور کا بٹن شو کرتا ہوں یا میں نیکسٹ کا بٹن شو کرتا ہوں یہ میٹر نہیں کرتا اپی آئی سیم ہوگی ہر حالت میں وہ فرنٹ اینڈ پہ ہوگا ساری چیزیں اچھا تو یہاں پہ لیمٹ جتنا مجھے لگانا ہے جیسے یوٹیوب نے دس کا اور بیس کا اور پچاس کا آپشن دیا گیا ٹھیک ہے میں فیلال اس کو فکس کر رہا ہوں پانچ پہ پانچ اس لیے کر رہا ہوں پوست تھوڑی ادھرہ دیمونسٹریٹ کرنے میں آسانی ہوں آپ اس کو رکھیں گے اٹلیس بیس یا تیس رکھیں گے یہ میری اپی آئی کیا ہو گئی یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی اچھا میں کیا کر لیتا ہوں اس کو رن بھی کر لیتا ہوں اس کا میں نے سرور چلا دیا اور اس کو میں کر دیتا ہوں kill then again cdweb npm start ٹھیک ہے یہ میری اپ چل گئی ہے اور اس میں اب میں login کر لیتا ہوں اپنے feed والے page میں چلا جاتا ہوں اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اپنے feed والے page کی اوپر جو front end ہے وہ implement کر دیتا ہوں اس کا ٹھیک ہے ابھی میرے پاس کتنی post show ہوتی ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ show ہو رہی ہے ٹھیک ہے پانچ اس لیے show ہو رہی ہے کیونکہ limit میں already میں پانچ لگا چکا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو refresh کرتا ہوں تو اب میرے پاس یہ شروع میں پانچ post آ جاتی ہے صحیح ہے ایک دو تین چار پانچ اچھا اب یہ پانچ post کے بعد میں اپنے front end پہ اب جاتا ہوں اور front end میں میں گیا pages اور pages میں i think home پہ یہ کام ہو رہا ہے سارا home پہ یہ سارا کام ہو رہا ہے اچھا جو get all post کا جو function ہے ہے نا یہ get all post کا جو function ہے تو یہ function ابھی جو call ہوتا ہے تو اس میں feed slash feed ہے اس کے اندر اس میں page کی کوئی بات نہیں ہوئی پیج نہیں ملتا تو وہ zero by default اٹھاتا ہے تو مطلب zero سے لے کے پانچ تک کی جو post ہے میرے database میں وہ مجھے مل جاتی ہے اب somehow مجھے ایسی سائٹنگ کرنی ہے کہ یہاں پہ میں page شروع میں جب پہلی دفعہ یہ call ہو تو اس کو میں page دوں zero باوجود کہ API میں یہ optional ہے لیکن میں دینا چاہتا ہوں تو میں نے کہا کہ question mark page equals zero تو یہاں میں نے page equals zero اس کو call کر دیا اچھا پہلی دفعہ میں یہ post آگئی میری اچھا اب کیا کرنا ہے مجھے اب یہ کرنا ہے کہ جو post میری display ہوتی ہے اس post کے last میں مجھے ایک button منانا ہے that is called load more ٹھیک ہے load more کا ایک button منانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا form ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک اور form ہے پتہ نہیں کہ اس کے بعد یہ map چلتا ہے اور یہ map چلنے سے ساری کی ساری post کیا ہو جاتی ہے رینڈر ہو جاتی ہے تو اس map کے بالکل نیچے مجھے ایک button منانا ہے that is called load more صحیح ہے load more تو اب کیا ہوگا یہ button میرے پاس یہاں پہ اس طرح last میں دکھنا شروع ہو بٹن اتنا وہ کیوں لکھ رہا ہے چلو بی آر لگا دیتے ہیں ثوڑا obviously اس button کے اوپر کچھ نے کچھ styling میں کروں گا ابھی تو یہ بہت ہی واہیات دکھ رہا ہے صحیح یہ نیچے load more کا button دکھا دیئے میں صحیح اس کو center میں کر دوں گا میبی اس کو بڑا کر دوں تھوڑا سا ٹھیک ریم نہیں 3 ریم بہت بڑا جاگ 2 ریم صحیح ہے 2 صحیح ہے میں اس کو font سائز تھوڑا سا بڑا گر دیا تھا کہ یہ دکھے تو صحیح بالکل دکھ رہا ہی نہیں تھا یہ اچھا ابھی load more کے button کے click پر کوئی بھی کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں refresh کرتا ہوں پانچ پوسٹ میرے پاس آتی ہے بن کے پانچ کیوں نہیں آرہی اب کیا سین ہوگیا اس کو دیکھو یہ پرابلم بتے کیا ہوئی ہے پرابلم یہ ہوئی ہے کہ یہ پہ میں جب اس کو اٹھایا اس کیپ کو تو یہ میں نے تو number دیا لیکن actually ملتا ہے string میں ٹھیک ہے تو میں اس کو کیا کروں گا نمبر میں convert کر دوں گا اس کو جس like this جیسے میں کوئی بھی input box سے اٹھاتا ہوں number تو مجھے string form میں ملتا ہے تو اس سے جو zero میں نے دیا تو اس کو problem ہو گئی اچھا اب آجاتے ہیں دوبارہ اس کو ریفرش کرتے ریفرش کیا آگئی پوسٹ صحیح یہ پانچ پوسٹ آگئی نیچے load more بنا گیا load more کا button آگیا اب اس load more کے اوپر میں ایک ایک ادت فنکشن لگاؤں کیا لگاؤں گا اس کا نام میں load more ہی رکھ دیتا ہوں کہا گیا میرا وہ میں نے کہا کہ اس کے جو on click کے اوپر ایک function لگا دو that is called load more اس پہ call نہیں لگتا نا call signature چلو load more کا میں ایک function لگوا دی ہے اب یہ load more کا function میں بنا دیتا ہوں یہاں پہ اوپر اور get all post والا ہی اس کے اندر almost کام ہوگا میں نے کہا const load more and equals to function صحیح یہ equals to a function اب اس کے اندر کیا کام ہو رہا گا اس طریقے سے یہ try catch پورا پورا لگے جو میں لگا رہا ہوتا ہوں میں نے پورا پورا get all post والا کام کوپی کیا اور اس میں ہی تھوڑی سی changes کر کے میں load more کا function اپنا implement کر دوں گا کیا کروں گا سب سے بہلے تا loading کو true کروں گا loading دیٹا بیس میں لگا ہے skip پیج 0 کا مطلب ہے skip 0 کچھ بھی skip نہیں کرے اور limit کرے 5 یعنی 0 سے لے 5 تک اگلی دفعہ میں مجھے کیا مانگوانا ہے 5 سے 10 5 تو آگیا 6 10 6 سے 10 مانگوانا ہے 6 7 8 9 10 پورے 5 بنتے ہیں تو 5 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 7 8 9 10 لے رہے ٹھیک ہے تو لیچے limit کو چینج کرنے ضرورت نہیں ہے مجھے صرف میں پیج کو چینج کروں گا تو میرا کام ہو جائے گا اچھا اب مجھے بھیجنا ہے 5 تو میں 5 یہاں پیج بھیجوں میں پیج دی داتا 5 5 ایسے ٹھیک ہے لوڈ مور کے فنکشن کو میں 5 ایسے ہاتھ سے دے دیا ٹھیک ہے اوکی سب کچھ گڑ ہے ابھی تک with credential true لگاؤں یا نہ لگاؤں فرق نہیں پڑھتا میں inspector لگایا ہے اچھا اور پھر میں کیا کرتا ہوں جب میرے پاس ساری کی ساری یعنی ڈیٹا آ جاتا ہے تو اب اس ڈیٹا کو مجھے set all post میں پہلے کیا کر رہا تھا اپروچ کے جو بھی پہلے اس کو اڑا کے رکھتا تھا اب کی بار میں اپینڈ کرنا ہے تو اس کو اپینڈ میں کیسے کروں گا میں کروں گا یہ والا کام پریویس والا صحیح پریویس ایسے کر کے جو ہم کرتے تھے یاد ہے نا یہ والا یہ والی اپروچ کیا ہے صحیح اور ریٹرن مجھے پریویس کو بھی رکھنا ہے اور اب اس کو بھی رکھنا ہے صحیح ہے اب ایسے کر کے رکھوں گا لہذا ہوگا کیا جو بھی ڈیٹا آیا وہ پریویس ڈیٹا کے اندر اپینڈ ہو جائے ہوں ایسی کرتے تھے نا اچھا اب میں اس کو ریفریش کیا پیج میرا خالی ہو گیا اب یہ میرے پاس ڈیٹا آیا ہے ٹھیک ہے اور ڈیٹا آیا اب میں لوڈ مور کا بٹن دباتا ہوں تو میرے پاس مزید ڈیٹا آکے ادھر ہو جانا چاہیئے اب کیا ہو اس کو home.jsx 269 269 پی ایسا کیا گر دیا میں 269 اچھا یہ first name میں وہ نہیں لگا question mark تو وہ شاید undefine مل گیا اس کو تو اس لیے وہ code break ہو گیا پورا جو بھی چیز آرہی اس میں question mark لگا اس کو nullify کیا nullish operator لگا کے اس کو مجھے چیک کر لینا چاہیئے کیونکہ database سے جو بھی data آرہا ہوتا ہم assume کرتے کہ یہ سارا ہی کچھ undefine آسکتا ہے مطلب بلکل بلینک بھی آسکتا ہے let's try again ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن پرانے والے غائب ہو گئی کیا سین تھا پرانے والے کیوں غائب کر دی اس نے اتنے پیار سے میں نے اس کو بولا کہ پریویس کو بھی رکھنا ہے اور response ڈیٹا کو بھی رکھنا ہے کیا گڑبڑ ہے بھائی اس کے اندر دیکھو دیکھو بچوں غور سے دیکھو کیا گڑ بڑ ہے اس میں یہ میں request کی یہ response console ہوا console پہ کیا response آیا console پہ بلکل صحیح 5 مزید response آگیا ہوئے ایک دفع اور اس کو ٹرائے کرتے ہیں پتہ نہیں لگا کہ ہوا گیا صحیح یہاں میں گیا نیچے اور load more کا button دبایا load more کا button دباتے ہی میرے پاس مزید data تو آگیا لیکن پرانے والے کو اس نے غائب کرا دیا آئی اب انکل غائب ہو گیا ایسا کیوں ہو رہا ہے get all post میں 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 رکھو رکھو پرانی کتاب کے پنے سبھی ہوئے ایسا ریسپونس ڈوٹ ڈیٹا میں ڈائریکٹ مجھے یہ ملتا سعی تو کیا سرچیز سعی کیا اس کو پرابلم ہے سیٹ آل پوسٹ پری بیئس کوڈ میک دفع سرور کے دیکھ لیتا کیا گڑ بڑ کوئی اس گڑ بڑ تو نہیں کی جو بھی ریزلٹ ہے ریزلٹ کو میں نے سینڈ کی ہے ریزلٹ میں بغیر کوئی چینجز کی ہے اس کو از از سینڈ کی ہے لوڈ مور کا فنگشن ہے ایسنگ بھی ہے یہ اوکی میں نے جو گڑ بڑ کی ہو مجھے سمجھ آگئی کیا دیکھ پری ویس کیا ہے پریویس کیا ہے ایک ایرے ہے سہی ہے تو یہاں پہ بھی ڈوٹ لگے گا نا تین سہی ہے یہ گڑ بڑتی ہے یہ سمجھ آیا سب لوگ کو کیا مسئلہ تھا کیا مسئلہ تھا بتاؤ پہلے والا بھی مکمل ایرے تھا اور جو آنے والا ڈیٹا ہے وہ بھی مکمل ایرے تھا لیکن میں اس کو پہلے انڈیکس میں ایکچولی ہو رہا کیا تھا کہ پہلے انڈیکس میں نیسٹڈ مزید لوڈ مور دباؤں گا تو یہ اور آگیا لیکن اب ہم نے کیا دیکھا کہ پہلی دفعہ میں پیج کھلتا ہے پانچ آئیٹمز آتے ہیں اس کے بعد لوڈ مور دباتا ہوں تو مزید پانچ آتے ہیں یعنی کہ چھے سے دس تک اچھا اس کے بعد جتنی دفعہ لوڈ سے 15 تک لائے ایرے کی لیند اگر میں اس میں بھیج دوں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایرے کی لیند میں اس میں کیسے بھیج سکتا ہوں میں اس میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جو بھی میرے پاس آل پوست ہے جو ڈوٹ لیند یہ آپ اگر میں بھیج دوں تو اس کو غور سے دیکھ کے بتاؤ کہ اس میں کوئی problem تو نہیں ہوگی صحیح ہے دیکھ لیتے ہیں i think کہ problem ہو جائے گی کیونکہ اس کو length of fix ملے گی اگر نہیں ہوتی ہے تو اچھی بات ہے صحیح ہے آہ نہیں صحیح ہے سائٹ ہے سائٹ ہے اوکی ہے بالکل صحیح ہے اچھا ایک پوائنٹ آئے گا کہ یہ لوڈ مور کام نہیں کرے گا صحیح ہے لوڈ مور سے ایمٹی ایمٹی آنا شروع ہو جائے گا تو وہ ایمٹی اس لیہ آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ پوست ختم ہو گئی ہے صحیح ہے تو میں اسی لیے اس کو 5 کیا تھا کہ ٹوٹل 20 پوست ہمارے پاس اب یہ ہمارا لوڈ جو تھا وہ پیجنیشن جو تھا وہ یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب وہ انفائنائی سکرول اس کا سین کیا ہے انفائنائی سکرول ایک چھوٹی لائیبری ری جس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ڈیف بتا دیتے جیس یہ سکرول چیز یہ کیا ہے ہمارا یہ باڈی ہے کیونکہ اس کا پہچان کیا ہے اس کی پہچان یہ کہ باڈی پہ آکے میں لگا دوں گا کیا ہوتا ہے سکرول کیا اوورفلو نا اوورفلو ہوتا ہے اوورفلو وائی میں نے کہا اوورفلو وائی کو کر دو ہیڈن تو یہ کیا ہو جائے گا یہ سکرول کر کے یوں نیچے جائے نا بندہ تو ایک فنکشن چھوٹا سمیں دیداد بولتا ہے یہ کال گھتا وہ فنکشن کال ہوتا ہے تو اس میں لڈ مور کام اس فنکشن کے اندر ہوا ہو ٹھیک ہے تو یہ انفائنائی ڈسکرول میں یہ ہی ہو رہا ہوتا ہے ایک اور کچھ بھی ہوتا یعنی یہ کی فنکشن ہوتا ہے اب وہ نیچے جانے پہ اس کو ہاتھ سے دوا دو یا نیچے جانے پہ آٹومیٹک کال ہو جائے ایک ہی بات سرور کی اپی اس کے اندر بلکل کیا رہتی ہے سیم رہتی ہے ٹھیک ہے اور کوئی چیز ایسی پیجنیشن میں جو چیز سمجھ نہیں ہو تو مجھ سے پوچھ لو اچھا گر اگر لگا دوں شروع میں آکے ایسی میں مطلب limit 5 ہے میں 1000 لگا دوں limit تو یہ پہلی دفعہ میں ساری پوسٹ لے کر آجائے گا ٹھیک ہے یہ پہلی دفعہ میں سب لے کر آگیا ٹھیک ہے اسی سیکوینس میں آیا بلکل وہی چیز آئی ہے لیکن ایک ہی دفعہ میں سب کا سب لے کر آئی ہے اور میں جب next دباؤں گا load more تو یہ کچھ بھی لے کر نہیں آئے گا ٹھیک ہے پیرامیٹر اس میں سہی جا رہے ہیں اگر نیٹورک میں جا کے دیکھوں تو پیرامیٹر پیج گیا ہے اور ساتھ میں 23 23 میرے پاس ٹوٹل اس وقت موجود ہے آئی ٹوٹی گیا کہ 23 کو اسکپ کرے اور اس کے آگے لے کر آگے کچھ ہے نہیں تو وہ آنی رہا کچھ جب کچھ آنی رہ تو 23 سے آگے نہیں بڑھ رہا لہذا میں جتنی دفعہ بھی دباؤں گا 23 ہی لے کر جائے صحیح اور empty array لے کر واپس آئے گا اگر مزید ہوتا تو مزید آتا رہتا صحیح ہے آچھا infinite scroll react صحیح infinite scroll react component اب انہوں نے ایک چھوٹا سا demo شمو بنا کے دکھا ہوگا انہوں نے ایسے کر کے آپ کرو install اور ایسے کر کے آپ بناو infinite scroll div اچھا اور اس کے اوپر ڈیٹا کی لیندھ ہے جو ہم ہاتھ سے maintain کر رہے ہیں ڈالٹ پیج نمبر جو پیج رہے ہیں اس نے کا ڈیٹا کی لیندھ دو گیا آپ next کی اوپر کیا کرنا ہے فیچ ڈیٹا ہمارے پاس ہم نے ایسا سسٹم بنائے کچھ نہیں ہوگا ختم ہو جائے لیکن اس مور پی ایسے بند کرتا ہے اس لئے سارے آپ شنی نیچے لوڈنگ کی شو کر نیچے چھوٹا سا لوڈنگ لکھا آئے جب نیچے پہنچے گا بندہ تو ڈیٹا اگر ختم ہو ریوز کرنے سی ٹائم ویم بج جات ہے پل ٹو ریفریش کیا اس میں لگانا پل ٹو ریفریش پتا نیچے خینج اوپر روڈر سا بنا آج جات ہے موبائل فون پہ کھلے پل ٹھو ریفریش لگانا پل ڈا آن جب رہ جائے تو اس کو ہٹ مارے نا وہ بھی کئی نے اس میں ہو گا آپ ٹھیک ہے live examples انہوں نے بنا کے دکھ آئی بھی ہے اس کو click کر لیتے ہیں live examples کو کیا report ہے ان کی ٹھیک ہے یہاں پہ scroll bar پہ نظر رکھنا کہ scroll bar ابھی کتنا بڑا ہے جب میں اس کو میں یہ اس نے مزید ڈیٹا لوڈ کیا دیکھو مزید ڈیٹا لوڈ کیا اچھا یہ ڈیٹا کیا لوڈ کر رہا ہے یہ جس ایک رینڈم number generate کر کر کے لار ہے ٹھیک ہے اور کتنے پہ جا کے اس کو hit کر نا وہ کر اس کا وہ یہ ہے infinite scroll اب infinite scroll پہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے پہ جا کے hit مار ملہ 20% پہ 50% پہ کتر جا کے hit مار مار پتہ نہیں اپنی مرضی سے ہی لگا ہے تو بس میں اس کو جتنا آگے کرتا رہوں گا یہ لے hit ہوتا ہے نیا ڈیٹا آجاتا ہے سمجھ آگے یہ اچھا اسی طرح infinite scroll کی اور بھی libraries ہوں گی اور تو کوئی library فیلال نظر نہیں آرہی لیکن کچھ articles ہیں ان articles کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لوگ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں اچھا انہوں نے کسی library کا استعمال نہیں کیا آج آج آئی ہے لائی ری این فائن ای سکرول کر گئی لائی بری ری جو ہم یہ ہی دیکھ رہے تھے نا بھی ری این فائن ای سکرول کمپوننٹ یہ اس کا پورا نام ہے آج یہ لائی ری ری چل رہی ہے کیونکہ ایک ہی لائی ری 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 ہے top پہ اور آرٹکل میں بھی اسی کیا ہے بھائی اس کا وہ آنی اچھا کھا سا ہے ڈاؤن لوڈ تو ہیں اس کے اچھا تو یہ بھی اس ہی بات کر رہے آرٹکل میں اگلے آرٹکل پہ چلے جاتے ہم بھائی کیا بکواس ہے یہ بند کر دے یار بس میں نہیں آرہا ایک منٹ اس کو میں زبردستی کھولوں گا اگر تو پھر کیا کرے گئی اچھا اب نہیں کھولا نہیں خود ہی نہیں کھولا اچھا اس میں بھی وہ ہی بھائی سکرول کمپوننٹ ایکسپلورنگ انفین آئی سکرول یوزنگ رییک لائبری سیم کمپوننٹ یہاں پہ بھی یوز کر رہے تو ایک کمپوننٹ ہے جو سب لگا رہے ہے چاہی یہ ہر پلیٹ فارم کی موجود ہوتا ہے چاہے آپ انڈرویڈ نیٹیو کی بات کرے کورتلین کی یا آئی ایوی نیٹیو کی بات کریں سویفٹ کی یا فلیٹر کی بات کریں کیونکہ ایز 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 بیٹر بنا کے دیتے دیتے ہیں تو وہ کسی بھی جگہ پر لگ سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا عام طور پر جو انفائنیٹ سکرال کی لائیبری ہر پلیٹ فارم پہ ایویلی پلی چیز ہوتی مارکٹ میں چل رہی ہوتی ہے پل ٹو ریفریش ایک دم نیا نیا آیا شروع میں انڈرویڈ کی کسی ورژن میں انہوں نے دیا تھا تو ایک دم لوگ پاگل ہو گئے تو اس دھڑا 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 آیبری ہی بن گئی لوگ اس ریکوائرمنٹ لاتے تھے پل ریفریش ہی ہی ہمیں یہ بات بتا رہا ہوں 2014 کی بات 2014 2015 رہی تو اس وقت لوگ بڑے اس کو لے گئے وہ تھے کہ یہ نئی چیز آگئی تو اسی طرح نئی چیز آتی رہتی چھوٹی موٹی کوئی جیسے ابھی وہ ایک نئی چیز آگئی نہیں کسٹمایزی بٹن ہے آئی فون میں نئے والے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس بٹن اکسر لے کر آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بھی وہ پورا پریکٹیکل کر کے بتایا ہوئے کہ بھائی کیسے کیسے کیا ہٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا infinite scroll آئی hope کے جو complete ہو گئی کسی کا کوئی question ہے تو پوچھ سکتا ہے اور بچا ور ٹائم